ہلو فرنس بلکم بیک ٹو مائی ویڈیو چینل کیسے و آپ سبھی مارے ایک نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو میں آج چکی ہوں آپ سبھی کے لیے ایک نئی ریسپی سیئر کرنے کے لیے تو چلی ہی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کٹوری مرمورہ لے لیا تھا تو آج کے جو میری ریسپی ہے اسے میں مرمورے سے بنانے والی ہوں تو یہ ریسپی بہت ہی جٹ پٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اب میں آنپے لے لیوں باول اور میں نے اپنے مرمورے کو ایٹ کر دیا ہے باول میں پھر ہم نے آنپے لے لی تھی فریز دہی جو کہ گھر کی جمعی ہوئی تھی تو میں نے دہی کو بھی ایٹ کر دیا اس کے بعد میں نے ایک بڑھاٹی سپون لے لیا تھا یہاں پہ بیسن تو بیسن کو بھی میں نے آنپے مکس کر دیا اس کے بعد میں نے آنپے سادہ نصار نمک کٹی لال مرچ اور یہاں پہ ہم نے آمچور پاوڈر لے لیا ہے اور پھر ہم نے ڈال دیا کلر کے لیے ہلدی اور پھر ہم یہاں پہ ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاج تو اگر آپ کو اور بھی کوئی سبجی یا کوئی اور مسالہ پسند ہو تو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہو اور پھر ہم نے لگا لیا تھا اپنے آتوں میں تیل اور ہم سارے اپنے سنیکس کو کچھ اس طرح کا سیب دیں گے جیسے ہم کٹلیٹ کا دیتے ہیں آپ اور بھی کوئی سیب دے سکتے ہو تو ہمارے سارے سنیکس اچھے سے بن کے تیار ہو چکے ہیں مطلب سیب اس کا بن کے تیار ہو چکا ہے پھر ہم نے آم پہ لیا تھا ایک پین ہم نے ڈالا تھا اس میں تیل اور ہم نے گیس کو میڈیوم فلیم پر رکھا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اپنے سارے سنیکس کو گیس کو ہمیں میڈیوم فلیم پر ہی رکھنا ہے اور اسے اچھے سے دونوں سائٹ سے گورڈن براؤن کر لینا ہے تو ہم نے یہاں پہ دونوں سائٹ سے کر لیں گے تو اگر آپ کو یہ ریس بھی اچھی لگی ہو تو پیس ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ لوگ کمنٹ کرو گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں اگر نہیں اچھی لگ رہی ہیں تو آپ کو بھی بتا سکتے ہو اس میں مجھے برا نہیں لگے گا اور ہمارا جو سنیکس اوبن کے تیار ہو چکا ہے تیار اور میں نے اسے ضرور کر لیا ہے اور اگر آپ لوگ کو یہ اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ریس بھی کیسے لگی چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا میرے مومی تو آ رہا تھا پانی اور آپ لوگ بھی